موسیقی شہر کے پیربران نگر ناندر کے رہنے والے بہت پریشان ہو کر سڑکوں پر نکل آئے تھے انہیں امید تھی کہ چودہ دن مکمل ہونے کے بعد انہیں آزادی مل جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسرا یہ کہ اس دوران پیربران نگر میں کوئی پوزیٹیو مریض بھی نہیں ملا ہے پہلے پوزیٹیو مریض کی دوسری ریپورٹ نیگیٹیو آئی اس کے بعد وہ انتخال کر گئے ان کے رشتہ دار بھی کورنیٹین سے باہر آگئے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی پیربران نگر کے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا راستہ کھول دو ہمیں کھانے کے سامن سے لے کر دعویات تک کی پریشانی ہو رہی ہے انتظامیں ہمارے لئے کچھ نہیں کر رہا ہے ایک بڑا مجموعہ راستے پر آنے کے بعد پولیس پہنچ گئی مخامی کارپوریٹر فاروق علی خان پہنچ گئے فاروق علی خان کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے ذرائع یہ کہتا ہے کہ خانون یہ کہتا ہے کہ اگر چودہ دن میں کوئی پوزیٹیو مریض نہ ملے تو کنٹرمنٹ زون ختم کر دے جاتا ہے کنٹرمنٹ زون ختم کرنے کا اختیار کلیکٹر صاحب کو ہے پیربران نگر کا معاملہ پہلا ہے انتظامیں حکومت سے سلا مشورہ کر کے کوئی فیصلہ لے موسیقی بھولا صاحب میں تو ہم باڑی آتے صاحب رات بار یہاں بیٹھتے ہیں ہم ختم ہوگا ہم میں کو خود رونا آرہا صاحب ان کے تکلیف دیکھیں میں نگر سیبا کو میری سمیداری ہے میں پریشان ہوگا ان کی تکلیف دیکھیں کلیکٹر صاحب کو بات کرنیے صاحب چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہیں صاحب چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہیں صاحب چیز میں ہمارے افتاق ہوتا ہم آپ کچھ بھی کرنے تیار ہیں ہمارا خصور کیا ہے ہم نے کون سی دیو ماری ہمارا تو نگٹ ہوا ہے ارے نائی صاحب ہوت پریشانوں کے ساتھ پہلی باہر میرے آنکھوں میں آنسو ہے زندگی میں میں کبھی یہ نہیں ہو اور میرے لوگ پریشان ہیں پہلی زندگی کیا کہ آپ کی آپ کو یہ بات ہوں گا یہ سب کلیکٹر دیکھنے والے ہیں اب بولو صاحب کلمٹر صاحب کو گولو یہاں ایسا اچھا رہا ہم آپ بہتاигрی آتے صاحب آکے ختم خدیب مجاہد پیٹ میں گندگی کا راج خدیب مجاہد پیٹ میں جگہ جگہ گندگی کا راج ہے مکانات کے سامنے گندہ پانی جمع رہتا ہے اس تعلق سے سماجی خدمتگار شیخ یاسین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی کرونا وارث کی بابا سے پریشان ہے ایسے میں مجاہد پیٹ میں گندگی گھروں کے سامنے پانی جمع رہنا بیماریوں کو دعوت دینا ہے شیخ یاسین نے کہا کہ اس بارے میں گرام بنچائے دھنے گاؤں میں تحریری وہ زبانی طور پر نمائندگی کی گئی ہے لیکن کچھ کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے دھنے گاؤں کے سرپنچ اور گرام سی وقت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری خدیم مجاہد پیٹ میں صاف صفائی گندہ پانی کی نکاسی پر توجہ دے انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ دفتر ایک کلیکٹر دفتر ایک زلہ پریشت کے عودیداران سے چکایت کریں گے دفتر ایک ڈھنے گاؤں گرام بنچائے دھنے گاؤں گرام بنچائے دھنے گاؤں گرام بنچائے دھنے گاؤں گرام سی وقت اور گھجواری سرپنچ یہ لوگوں نے میل کر ان کی سمسیا سے سمدھان نکالنا ضرور ہی ہے جس طرح سے ان کے گھروں کے پاس میں پانی بھرا گیا ہے اور ان کے گھروں کے سامنے پانی بھرنے کے بہوجود کوئی پانی نکالنے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہے جس طرح سے کرونا مہماری کا چل رہا ہے تو میں گرام سیوک صاحب سے اور دلیب گجبھاری صاحب سے میں ایک ہی دی انڈیا ایک ویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جل سے جل اس کام پر دھیان دے اس کے بارے میں شجاعت کر رہے تھے گا جسے اس سے پہلے وہاں کے گوھوں والوں نے مل کر جو سو اپلیکشن وغیرہ کرے پھر اس کے بعد میں دو تین بار گئے پھر اس کے بعد میں کرتے ایسا بل کے آشوشن ان لوگوں کو دیئے پھر اس کے باوجود کام نہیں کرے یہ لوگوں نے اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ ہم دیسے سنشل ورکر لوگ کلیکٹر آفیس اور زلہ پریشت منہر پاٹیل شندے یہاں تک کی بھی پارٹ پر آہ کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں دھانیگا ویرام بنجاد میں تین اپلیکشن دیئے ہمارے گھر کو راستہ نہ جانے آنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں رونو کاروائی نہیں کر رہے کام ابھی تک بند ہے پندرہ دن ہوگا اپلیکشن دے گئے دھانیگا ویرام سرپنج ابھی تک ایکشن وہ کام پر کچھ بھی نہیں لیے اور ہمارے یہ گجارش ہے کہ وہ منہر پاٹیل سے جل سے جل یہ کام کرا کے دی جی ہمارے اسلام علیکم میں عمران خان ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوں گا لیٹس نیوز کے لیے دیکھتے رہیے نادر اردو نیوز اور نیوز کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے